تو فرنڈز آج آپ کے ساتھ مرک چنے کی ریسپی شیئر کی جائے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پین میں اوئل گرم کریں گے اوئل اتنا ہونا چاہیے کہ ہم اس میں چکن فرائے کر سکے سب سے پہلے ہم اس میں چکن کو فرائے کریں گے ذائقے کے لیے زیرہ کا استعمال کیا ہے اس میں حلدی ایڈ کریں گے تاکہ چکن کا کلر یلوش کلر آئی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے چکن کو لگاتارہ آپ اس کو ہلاتے رہیں تاکہ یہ ہر طرح سے فرائے ہو سکے اب اس میں میں پیسٹ ایڈ کی ہے یہ ٹماٹر پیاس ہری میرچ ادھرک لسن اور ایک بھڑا چمچ میں نے اس میں بوائل چنوں کا ایڈ کی ہے ان سب کا میں نے ایک ساتھ میں پیسٹ بنایا تاکہ تھک پیسٹ اس کا بن سکے پیسٹ کو بوائل کریں گے چکن کے ساتھ اچھے سے اب اس میں میں دو چمچ میں نے نمک کے ایڈ کی ہیں ایک چمچ میں نے لال مرش کا استعمال کی ہے آپ اپنی مرضی یا اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اب اس میں میں نے سوکا دھنیا جو ہے وہ ایڈ کی ہے اور اس کے ساتھ میں نے آدھا چمچ زیرہ پاورڈر استعمال کی ہے اس سب مسالے کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ چکن کو مسالے کے اندر اچھے سے بھونیں گے تاکہ ٹیسٹ جو ہے وہ چکن میں چلا جائے اور اس کو ہم بند کر دیں گے تاکہ جو چکن ہے وہ اچھے سے گل جائے ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ چکن اچھے سے گل گیا ہے اور پیسٹ جو ہے اس کا کافی تھک ہو گیا ہے ابھی اس میں ہاف کے چی بوئل چنیں ہم ایڈ کریں گے چنیں پہلے سے ہی بوئل کر لیے گئے تھے چنوں کو مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے ہم ابھی اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے اور پانی اتنا ایڈ کرنا ہے کہ چنیں جو ہے اس میں ڈوب جائیں اور ہری میرش آپ ایڈ کر دیں یہ اپشنل ہے آپ کرنا چاہے تو کر دیں اور اس کو ڈھک دیں تاکہ چنیں جو ہیں وہ جو تھوڑے بہت ہیں وہ بھی اچھے سے گل جائیں اور پیسٹ کے ساتھ وہ بھی مکس ہو جائیں اور کالی میرش استعمال کی گئی ہے اس میں بیس کا پانی ہم ڈرائ کریں گے اور آدھا چمچ میں نے گرم مسالے کے ایڈ کی ہے ابھی پانی ڈرائ کر دیا گیا اس کو ڈھام دیا گیا تھا ابھی پانی جو ہے وہ سوک گیا ہے اور چنیں جو ہے ہمارے فائنل سٹیج پہ آ چکے ہیں اب ہلکی آنچ پہ ہم اس کو پکائیں گے تاکہ جو تھوڑی بہت پانی میں ہے وہ بھی اس کا ڈرائ ہو جائے اور تھک گریوی ہمارے پاس آ جائے تو فرینڈز یہ چنیں ہمارے ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں آپ اس کو گارنش کر سکتے ہیں ہرا دھنیا ڈال کے جس کو ویڈیو پسند آئی اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ